اس پوری ویڈیو میں جہاں پر میں بگڑے ہوئے شہزادے کا لفظ استعمال کروں گا اس سے مراد MBS یعنی کہ محمد بن سلمان ہوں گے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چینل پر ہم جھوٹ بولنے والوں کو ہم ایکسپوس کرتے ہیں جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ایکسپوس کرتے ہیں اور آپ کے سامنے حقیقت اور سچی سٹوریز لے کے آتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بگڑے ہوئے شہزادے کے حوالے سے یہ بڑا لادلار تھا ہمارا پاکستان کا پاکستانیوں کا اور پاکستان کے جتنے بھی یوٹیوب چینلز تھے آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے یہ بندہ پاکستان آیا اور پاکستان میں اس کو پروٹوکول دیا گیا دو جہازوں کے ساتھ بڑا کچھ اس کو پاکستان آ کے اس نے کہا کہ جناب میں تو پاکستانیوں کا ایمبیسڈر ہوں پھر اس نے کچھ قیدی بھی ازاد کرنے تھے لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے اس حوالے سے تو ہم اس کے بڑے فین ہو گئے تھے ہر بندہ ہر یوٹیوب چینل والا پاکستان کا میڈیا ہر اینکر ہر تذجہ کار اس سوالے سے کہتا رہا کہ جناب اب بس سعودی رب پاکستان کے اندر بہت بڑی سرمایہ کرنے جا رہا ہے 21 بلین ڈالرز کا اعلان بھی کر دیا تھا اس شخص نے کہ پاکستان میں میں اتنے پیسے انویسڈ کروں گا لیکن اس کے بعد کچھ خاص نظر نہیں آیا بلکہ پاکستان اور سعودی رب کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آنے لگے تھے اس چیز کا فائدہ نواز شریف نے بہت زیادہ اٹھایا اس حکومت پر تنقید کی کہ ہمارا برادر اسلامی ملک جس کے ساتھ ہم نے 74 سال سے اپنے تعلقات کو بحال رکھا وہ ملک بھی اس حکومت کی وجہ سے ان کی ناہلی کی وجہ سے ہم سے دور ہو چکا ہے عمران خان بھی کئی نے کئی اپنے انٹریویوز میں کہتے رہے کہ ہم پر تھوڑا پریشر ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ معاملہ ہوا تھا آپ سب وہ کو پتا ہوگا کہ ایک میٹنگ تھی ترکی اور ملیشیا اور پاکستان کی پھر وہ کینسل ہو جاتی ہے اس میں بھی سعودی عرب اور یہ بگڑا ہوا شہزادہ جو ہے یہ انوالف رہا اب اس شخص نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے یہ واقعی جنون سرمایہ کاری ہے جھوٹ نہیں ہے فیلحال اخباری خبر کے مطابق دس ملین سرمایہ کاری پہلے جو اس کا فیز ہے اس میں کرنے جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے کس شہر میں ہوگی گوادر میں یہاں پر یہ آئل ریفائنڈری کی فیکٹری لگا رہے ہیں اور یہ کونسی کمپنی لگا رہی ہے سعودی عرب کی ایک اپنی سرکاری کمپنی ہے جس کا نام ہے عرب کو اور اس سے واقعی پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا پاکستان معاشری طور پر مستحکم ہوگا لیکن یہ کیسے ہوا ایک دم سے یہ بگڑا ہوا شہزادہ لائن پر آ گیا کیسے پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے لگ گیا اور ایک دنوں میں چند دنوں میں اس بندے نے فیصلہ لے لیا کیسے یہ سب کو ممکن ہوا اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن دو فیکٹرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو بڑے فیکٹرز ہیں نمبر ون یہ کہ امریکہ نے ان سے اب ہاتھ اٹھا دیا تھوڑی دوری اختیار ہوگی تھوڑی ان کی نرازگی آپس میں چل رہی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ہماری یورپی یونین ہے اور دیگر جو کنٹری ہے جو کہ اسلحہ بناتے ہیں انہوں نے سعودی عرب کو اسلحہ بیچنا وہ چھوڑ دیا انہوں نے بیان کر دیا کہ بھئی ہم نے ان کو اسلحہ نہیں دینا اور تیسرا جو اہم ترین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای یعنی کہ متحدہ عرب امارات کے جو ہے زید صاحب ہے ان کے شہنشاہ وہ سعودی عرب کے ساتھ بڑی گیمیں کر رہا ہے وہ دنیا میں سعودی عرب کو آئیسلیٹ کر رہا ہے اور مسلم دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی تم لوگوں کا جو شاہی حاکم ہے جو مسلمانوں کا حاکم ہے سردار ہے وہ سعودی عرب نہیں بلکہ یو اے ای ہے یو اے ای اس حوالے سے کام بھی کر رہا ہے ترکی کے ساتھ تعلقات بحال کر رہا ہے میڈل ایس میں دیگر جو کنٹریز ہیں ان لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے ساتھ میں پاکستان کو بھی تھوڑا بہت آسرہ دے رہا ہے لفٹ کرا رہا ہے بلکہ اچھی خاصی لفٹ کرا رہا ہے تو یہ یو اے ای کی گیم تھی اور یہ چیزیں محمد بن سلمان کو جو ہے جناب پتا چل گئی اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی امریکہ بھی گیا یہاں سے یورپی یونین بھی چلا گیا اور یہاں سے جناب یو اے ای جو ہے وہ نیا ڈراما کر رہا ہے اس نے تو مجھے پیچھے کر دینا ہے اور یہ چیز محمد بن سلمان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے کامینا کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو بتائی کہ بھئی ایک ہی ملک ہمارے پاس بچا ہے پاکستان جو کہ اسلامیک ورلڈ کا سپر پاور ہے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں پاس ٹامیک نرجی ہے تو ان کو تو کم از کم یار آپ کر دو کچھ تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے ارم نیوز میں خبر لگی ہے آپ خبر اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میں لنک دے دیتا ہوں جہاں پر پڑھ لیجئے کوئی میں حقیقت ٹی وی کی طرح یہاں پر جھوٹ نہیں بول رہا کہ لمبی لمبی چھوڑ دوں اور آپ کو کوئی ثبوت نہ دکھاؤں کہ دس بلین ڈالر کی دس ارب ڈالر کی یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی ارم کو اوائل ریفائنڈی کی ان کی ایک سرکاری ایک فیکٹری ہے وہ یہاں پر جا کر پلانٹ لگائے گی اور اس سے پاکستان کی معیشت واقعی مستحکم ہوگی اب اس سے یہ نتیجہ اخص کیا جائے کہ کیا سعود عرب اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں نہیں کیونکہ سعود عرب اور ہندوستان کے تعلقات بلکل سیپریٹ ہے الگ ہے ان سے پاکستان کا امت مسلمہ کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے البتہ اس سے یہ چیز ضرور پروف ہوتی ہے یہ چیز ضرور ظاہر ہوتی ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سعود عرب کا جو بگڑا ہوا شہزادہ ہے محمد بن سلمان اس کا جھکاؤ اب پاکستان کی طرف ہوگا اور یہ پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے یہ اس کا غرور تھا یہ اس کا تقبر تھا ہماری مسلم دنیا کے اندر ایک لیڈر کو جب تھوڑا سا فیم مل جائے وہ بڑا غرور اور تقبر میں آ جاتا ہے وہ پاکستان کے کوئی مذہبی جماعتیں لے لیں وہ دنیا کی مذہبی جماعتیں مذہبی تحریکیں لے لیں یہ دنیا کے جتنے بھی مسلم اممہ کے لیڈر اٹھا لیں ان کو تھوڑا فیم مل جائے بڑے تقبر میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ گھروں کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے پٹو بن جاتے ہیں پھر وہاں سے ان کو دکا ملتا ہے اور بہت زوردار چپیڑ پڑتی ہے اور یہ چپیڑ پڑی ہے محمد بن سلمان کو اس لیے یہ اس طرف آیا ہے اب ہوگا کیا آپ لوگوں کو یوٹیوب چینلز پر پاکستان میں فیس بک پیجز پر بہت سارے نغمے سنائی دیں گے کہ محمد بن سلمان ہمارا ہیرو ہے محمد بن سلمان کے دیوانے ہو جائیں گے میں پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ سعودہ عرب اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں برادرانہ تعلقات ہیں دونوں مسلم مالک ہیں لیکن that doesn't mean کہ ہم ان کے غلام ہیں ہم بالکل ان کے غلام نہیں ہیں ہم ان کے محتاج بالکل بھی نہیں ہیں وہ ہمیں اگر پیسے دیتے ہیں تو ہم ان کو بہت ساری خدمات دیتے ہیں بدلے میں بہت کچھ ہم ان کو دیتے ہیں especially اگر اپنی ڈیفنس بہت کمزور ہے اس کو ایک ایٹمی پاورفل ملک کا سہارا لینا ہے اس کے لئے ضروری ہے اور اس میں یا تو امریکہ ہے یا پھر چائنہ ہے یا پھر پاکستان ہے اگر اس خطے میں دیکھا جائے تو چائنہ اور پاکستان ہی ہے اور یہ دونوں اب مضبوط ان کا ڈیفنس سٹم ہے پاکستان کا بھی پاکستان کی آرمی دیکھ لیں جتنی فورسز ہماری دیکھ رہے ہیں مضبوط ہے تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان اور سعودی رب کے اچھے تعلقات ہیں ٹھیک ہے چل رہے ہیں چلنے دو دونوں کے اپنا بہمی مفاد ہے یہ نہیں کہ ہم ان کو زیادہ فائدہ دے یا وہ ہمیں زیادہ فائدہ دے ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا ابو بنا دیں ہم کہہ دیں کہ جناب ہمارے ریڈر محمد بن سلمانی ہے میں پہلے بھی اس چیز سے منع کرتا رہا مجھے بڑی گالیاں پڑی اور اب بھی کہتا ہوں کہ خدارہ اس کو اپنا ابو مت بنائے ٹھیک ہے ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں برادرانہ تعلقات ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے معاشی تعلقات ہیں اور معاشی تعلقات میں ایک بڑا قدم انہوں نے اٹھا لیا محمد بن سلمان نے اور اس کے علاوہ پوسیبل ہے کہ دوہزار اکیس کے آخر میں یا میڈ میں کہی پر یہ پاکستان کا دورہ کرنے والے یہ دورہ بھی ایک تاریخی دورہ ہوگا اور یہ پہلے دورے سے ہٹ کر ہوگا اتنا کوئی پروٹوکول شوٹوکول نہیں ہوگا لیکن اس میں جو معایدے ہوں گے وہ ریٹن ورک تک نہیں رہے گا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی گراؤنڈ پر اور وہ ہو کر رہے گی آپ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کو میڈ میں نظر آ جائے گا اگست تک آفٹر رمضان اگر ہم دیکھیں گے یا پھر دوزار اکیس کے آخر میں ایسا کچھ ہونے والا ہے خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی تک کے لیے یہ خبر ہے کہ یہ جو انویسمنٹ کی ہے پاکستان کے اندر یہ اچھی خبر ہے اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت کا فائدہ ہوگا اور پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یوٹیوب چینلز جن کا میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کتنی جو آپ دیکھتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا ہمارے چینل کا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ پاتھ